اس لال بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائی کر دیجئے ساتھ میں ایک گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے جس سے نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ہیلو سٹوڈینٹس آپ کا اس ویڈیو میں سواگت ہے یوگی سرکان نے دوہزار انیس کا موڈل پیپر گھڑیت کا جاری کر دیا ہے جس میں کل ملا کے سات پرسن ہوں گے جس میں سے چھ پرسن کرنے انیوارے ہوں گے اور سات پرسن میں چوائس ہوگی جس میں ستر نمبر کا پیپر پورا ہوگا اور اس میں سے تیس نمبر کا انترک ملیانکن اور ستر نمبر کا وائی ملیانکن یعنی کی بورڈ کی پرچھا ستر نمبر کی ہوگی جو آپ کو دینی ہے تو چلیے اب ہم بستار سے اس پیپر کو سمجھتے ہیں اگر آپ یہ کوشن پیپر ڈاللوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں ڈسکرپسن ووکس میں دے دوں گا آپ وہاں سے اس پیپر کو لوڈ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اب اس پیپر کو سمجھتے ہیں اچھے سے کس پرکار کا پیپر 2019 میں گڑیت کا آئے گا آئی سکول پیچھا 2019 بیشہ گڑیت موڈل پیپر سمجھت سوہ تین گھنٹے پونہ ستر پرتم پندرے منٹ آپ کو پرچھن پتر پندے کے لیے دیے جائیں گے سمانی نردیس نردیس اس پرکار سے ہے سبی پرچھن میں کل سات پرچھن ہے سبی پرچھن انیمارے ہیں پرتیک پرچھن کے پرارم میں اس پسٹ اولیک ہے کہ اس کے کتنے کھنڈ کرنے ہیں پرتیک پرچھن کے انگ اس کے سممکھ انکیت ہے پرتیک پرچھن پرچھن سے آرم کیجئے اور انتر تک کرتے جائیے جو پرچھن نے آتا ہو اس میں سمیں ویرتس نہ کیجئے جدی رف کر رہے کے لیے اس تھان آپ اکچت ہے تو اترک اس کا کے بائیں پرچھن پر کیجئے اور پھر کاٹ کر کر دیجئے اس پرچھن پر کوئی بھی حل نہ کیجئے اُلٹے ہاتھ والا پرچھن بائیں پرچھن اور سیدھے ہاتھ والا پرچھن دائیں پرچھن کہلاتا ہے آپ کو جیسا کوپی میں دکھایا گیا اس طرح سے اوپر رف کاریر لکھنا ہے اور پھر اسے بڑا بڑا کروس کر دینا ہے اب سمجھتے ہیں اگلا پیسٹ رچھن کے پرچھنوں کے حل میں رچھن رکھائیں نئے مٹائیں اگر یہ پوچھا گیا ہو تو رچھن کے بعد سنچھے میں وصے لکھیں آپ دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک رچھن میں نے اس کوپی میں بنائی ہے اس میں رچھن کے رکھائیں نئے مٹائیں اس کا مطلب یہ ہے جہاں پہ یہ ایرو آپ کو دیکھ رہا ہے اس طرح کی دیکھائیں آپ کو نہیں مٹانی ہے اور رچھن کے پر لکھنے کا ارث یہ ہے کہ آپ نے جیسے جیسے رچھن پنای ہے اس کو آپ کو سنچھے میں لکھنا ہے اب دیکھیں نیکسٹ پوائنٹ ہے پرسن سنکھیا ایک کے اترکت سبھی پرسنوں کے حل کے کریا پر اس پر شروع سے لکھئے پرسنوں کے حل کو اتر پستہ کے دونوں او لکھئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پرسن نمبر ایک کا جو ہے بہو بھی کل اس میں کوئی بھی حل نہیں کرنا ہے لیکن باقی سبھی پرسنوں کے حل کوپی میں کرنے ہیں اور دونوں پرسنوں کا پریوں گھر کرنا کیول بوسی پرسن کا پریوں گھر نہیں کرنا جہاں پہ آپ نے رفت کاریے کیا ہے جن پرسنوں کے حل میں چھتر ہو وہاں ہمیں چھتر عوصے بنانا چاہیے بینا چھتر کے ہمارا حل عدورہ رہتا ہے اس لئے چھتر ہمیں عوصے بنانا چاہیے نردیس کے بعد اب کوشن کی باری آتی ہے اس میں سب سے پہلا کوشن میں بہو بھی کل پر پرسن ہوں گے جو چھے نمبر کے ہوں گے یعنی ایک کل ملا کے چھے پرسن ہوں گے پھر ایک پرسن کا ایک انکھ ہوگا اس میں آپ کو کوئی چوائس نہیں ملے گی اس پرسن میں کہ کسی بھی اتر کو کوپی پر حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا اتر آپ کو ڈائرٹ کوپی پر لکھنا ہے آپ ڈائرٹ لکھتے ہیں تب بھی آپ کو پورا نمبر ملے گا اگر آپ یہاں پہ اس پرسن کے اتر کو حل کرتے ہیں تو ٹائم ہی ویسٹ کرنا ہے اس لئے ان پرسنوں کے اتر کو ڈائرٹ یہاں پر لکھیں موسیقی اب چلتے ہیں کوشن نمبر دو کی اور دیکھیں کوشن نمبر دو بھی میں پرتیے کوشن ایک نمبر کا ہوگا اس میں کل ملا کے چار پرسن ہوں گے اور ایک کوشن کا ایک نمبر ہوگا اس کے جو پرسن ہیں ان کے اتر آپ کو کوپی پر حل کر کے دکھانے ہیں اس میں بھی آپ کو کوئی چوائس نہیں ملے گی موسیقی چلتے ہیں ہم کوشن نمبر تین کی اور کوشن نمبر تین جو ہے وہ لگترے پرسن ہے اور پرتیے کوشن دو نمبر کا ہے اس پرسن میں بھی آپ کو چار پرسن ہوں گے اور پرتیے ایک پرسن انیواریا ہوگا اس میں کوئی بھی آپ کو چوائس نہیں ملے گی یعنی یہ جو کوشن ہے آپ کو آٹھ نمبر کا کوشن ہے کوشن نمبر چار اس میں بھی چار پرسن ہوں گے یہ بھی لگترے پرسن ہے اس میں بھی آپ کو کوئی چوائس نہیں ملے گی چار کوشن اس کوشن میں ہیں یعنی کل ملا کے آٹھ نمبر کا یہ کوشن آپ کو ملے گا کوشن نمبر پانچ کی یہ پرسن ہے یہ ایک کوشن چار نمبر کا ہے کوشن نمبر پانچ میں کل ملا کے چار پرسن آپ کو کرنے ہیں اور چار ہوئی کوشن انیوار رہے ہیں اس پرسن میں بھی کوئی چوائس آپ کو نہیں ملے گی موسیقی کشن نمبر چھے بھی دیرگو تریہ پرسن ہے اس پرسن میں بھی چار پرسن آپ کو ملیں گے یعنی سولے انگ کا یہ پرسن ہے اور چاروں پرسن ہی آپ کو کرنے انیوارے ہیں اس پرسن میں بھی آپ کو کوئی چھوٹ یعنی کوئی چوائس نہیں ملے گی موسیقی مرسات بہت ہی مہت پرسن ہے یہ آپ کے شکورنگ بنانے میں بہت ہی سہیو کرتا ہے اس پرسن میں آپ کو چوائس ملے گی پہلے کوشن کھنڈ کا سے آپ کو دونوں پرسن میں سے کوئی ایک کرنا ہے دونوں پرسنوں کے بیچ میں اتھوہ لکھا ہے اس کا اردھی یہ ہے کہ آپ کو دونوں پرسن میں سے کوئی ایک پرسن کا جواب دینا ہے اس کا اتر آپ کو لکھنا ہے اس کے بعد دوسرا کھنڈ ہوگا کھا اس میں بھی دو پرسن آپ کو ملیں گے دونوں پرسنوں میں سے کسی ایک پرسن کا اتر آپ کو دینا ہے ایک پرسن جو چھے انگ کا ہے کل ملا کے جو ساتوہ پرسن ہوا وہ بارے انگ کا ہوا یہ پرسن انتیم پرسن بہت ہی مہت پرسن ہے اسی سے آپ کی جو سکورنگ ہے بڑھے گا